میں سائرہ بلوچ لاپت آصف اور رشید بلوچ کی امشیرہ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا کیم پہ اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے آج ہمارا چوتا دن ہے اور جس طرح ہم سالوں سے عدالتوں میں پیش ہوتے آ رہے ہیں کل بلوچ طلبہ کے کیس میں عدالت نے وزیر آزم اور جتنے بھی وزیر آلہ سے ان کو طلب کیا تھا ان کو آرڈر ملا تھا کہ آپ لوگ پیش ہوں اس کیس میں تو وزیر آزم بہانہ انہوں نے بہانہ کیا وہ پیش نہیں ہوئے سرفراز پیش ہوئے تو وہاں پہ تھوڑا سا مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے سوال کیے کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں آپ کہتے یہ ایک مزاق ہے آپ آ کے ہم سے پوچھے کہ یہ آپ کہتے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ آ کے ہم سے پوچھے آپ مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میری پڑھائی سب کچھ ختم ہو گئی ہے تو وہاں پہ جج نے انہیں آرڈر دیا کہ آپ کو اس جو ہے لوگوں کے بازیابی کو یقینی بنانا ہوگا اگر آپ یقینی نہیں بنا پائے ہم ایسے آپ کے کہنے پر بروسہ نہیں کریں گے کہ آپ نے ان کے لوگوں کو بازیاب کیا ہے آیا دوسری مرتبہ یہ لڑکی خود آ کر کہے گی کہ ہاں میرا بھائی ریلیز ہوا ہے تو ہم مانیں گے اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ لوگوں کے خلاف ایف آئی ایر کاٹی جائے گی تو آج ہم ان سے میٹنگ کرنے گئے تو ہمیں امید سرفراز سے نہیں ہے توڑا بہت ہائی کورٹ سے امید ہے تو سرفراز کی باتوں سے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہمارے لئے کچھ کرے گا اور اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہمیں تکلیف ہوئی کہ ہمارے لوگ سالوں سے مسنگ گئے اور وہ اس کو پروپاگینڈا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بلوچستان ایک جنگ زیادہ ملک ہے اس وجہ سے ہمیں آپ سے ریاست سے اور بلوچ کی جنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں جینے دیں ہمارے لوگوں کو بازیاب کریں شکریہ انو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کے کورٹ کے آرڈر کے بعد آج سرفراز بکٹی صاحب نے تمام وہ تمام لوائکین وہ فیملیز جو یہاں موجود ہیں ان سے ملنے کے لیے گھڑایا گیا ہمیں انٹیریئر یہ جو ان کا اپنا سیکیٹیریئٹ تو آفیس کے اندر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے آج لنچ بھی آفر کیا جسے ہم نے کھانے سے انکار کر دیا عدالت نے یہ کہا ہے کہ دس دسمبر تک اگر ان کیس ہماری بچے باپس نہیں آتے تو ان کے لیے جو وارنٹ گرفتاری ریلیس ہوں گے اگر دس دسمبر کو واقعی میں ایسا ہوتا ہے تب ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا فیملی کہ ہمارے لیے یہاں کوئی امید کی ایک کرن ہوگی جہاں تک بات ہے سرفراز بکٹی صاحب کی مجھے انڈ تک وہ اس میٹنگ میں سیریس اس لیے بھی نہیں لگے کیونکہ وہ اپنے دماغ میں کچھ چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایزا بلوچ ہمارے لیے اور انہوں نے جو بات کرنے کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے وہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے شروع کیا جو کرنٹلی بلوچستان کے اندر جو ریزیسٹنس موجود ہے اس کے حوالے سے لو نے بات کی لیکن ہم نے ان کو کلیر کر دیا کہ آج ہم ایزا لوائکین آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اینڈ میں یہ بات مختصر اور بہت کلیر طریقے سے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ہمیں بتائیں گے وہ تمام ایجنسیز وہ تمام سی ٹی ڈی ہو گیا جو کہ ان کے اندر آتے ہیں ان سے پوچھ کے کہ ہمارے بچے ان کے پاس ہیں نہیں ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں کہ سالات میں ہیں وہ ہمیں بتائیں سیکنڈلی انہوں نے وہاں پہ ایک اور بات یوز کی تھی کہ بچے جن کو اٹھایا گیا ہے اگر وہ زندہ نہیں بھی ہیں تو انفارم کیا جائے یہ بات ایزا سسٹر میں کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے گروں سے زندہ سلامت اٹھایا گیا ہے ہمیں یہ بچے اب اس اسٹیٹ سے زندہ سلامت چاہیے ہیں ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے جب تک ہمارا وہ آخری بچہ اس زندان سے واپس نہیں آتا ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محضیب بلوج جیسی کہ اب اس بات سے واقف ہے کہ پچھلے چار دنوں سے ہم نے انٹرنیشنل پریس کلپ کے سامنے ایک بوکر تالی کیمپ لگائی ہے ہماری کیمپ کا مقصد ہماری لوگوں کی بازیہ بھی ہے دیکھیں کل جو ہمیں ہائی کورٹ میں بلایا گیا تھا سرفراز بکٹی نے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آج کا کہا میں مسنگ پرسنز کی فیملی سے ملاقات کروں گا تو آج ہم سے انہوں نے ملاقات کیا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے لوگ جو کہتے ہیں کہ لا پتہ ہے ہموں کو ڈونڈنے میں بہت اپنی کوشش کریں گے ہماری جتنی بھی ہو سکے انہوں نے ہمیں یعنی یقین دیانی کروائی ہماری ماں کی سروں پہ ہاتھ رکھا انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر میں آپ لوگوں کی کیمپ میں وزٹ کیا تو آپ سمجھئے میرے پاس کوئی رسپونس ہے اگر میں نے ایک ہفتے کے اندر وزٹ نہیں کیا تو آپ معذرت خواہوں میں آپ سے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر پایا لیکن ہمیں آپ سے دیکھیں امید تو خیر نہیں لیکن شاید آپ ہمارے لئے کچھ کریں کیونکہ ان ماں کو ہم ابھی ناومیدی راہ دیکھنا نہیں پڑے کیونکہ ان ماں نے بہت تکلیفیں کٹیں بہت انتظار کیا ابھی خدا رہین کو اس عذیت سے باہر نکالے شکریہ موسیقی 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 موسیقی